آج ہم سنیں گے گدھے کی کہانی ایک گاؤں میں راہل نام کا ایک لڑکا تھا اسے رات میں نین نہیں آتی ہے تب ہی اس کی دادی وہاں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے بیٹا راہل ابھی تک تم سوئے نہیں تب ہی راہل بولتا ہے دادی مجھے آج نین نہیں آ رہی ہے دادی کہتی ہے چلو بیٹا آج میں تمہیں ایک گدھے کی کہانی سناتی ہوں ایک جنگل میں ایک گدھا را کرتا تھا جو ندی کنارے پانی پی کے سویا ہوا تھا تب ہی وہاں اسے کچھ بہت جور سے گرنے کا آواز سنائے دیتا ہے جسے سن کر گدھا بہت ہی زیادہ در جاتا ہے اور وہ چیک چیک کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی راستے میں اسے ایک بندر ملتا ہے بندر بولتا ہے اوہ گدھے کہاں بھاگے جا رہے ہو گدھا بولتا ہے بندر ماما بھاگو بھاگو آسمان گر رہا ہے تو بندر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تب ہی راستے میں انہیں ایک ہاتھی دکھائی دیتا ہے بندر ہاتھی سے کہتا ہے ہاتھی راجہ بھاگو بھاگو آسمان گر رہا ہے ہاتھی بھی بینہ سوچے سمجھے ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے دور میں کھڑی ایک ہرن بھی انہیں دیکھتی ہے تو وہ آواز دیتی ہے ہاتھی راجہ کہاں بھاگے جا رہے ہو ہاتھ سے بولتا ہے بھاگو بھاگو آسمان گر رہا ہے تو ہیرن بھی اپنے جان بچانے کے لیے بہت ہی تیجی سے ان کے ساتھ ہی بھاگنے لگتا ہے ان سب کو بھاگتے ہوئے جنگل کا راجہ سیر دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے تم سب کہاں بھاگے جا رہے ہو تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ آسمان گر رہا ہے بھاگیے راجہ جی اب بھی بھاگیے سیر بولتا ہے کہ کہاں آسمان گر رہا ہے چلو مجھے دکھاؤ گدھا بولتا ہے ندی کی نارے آسمان گر رہا تھا تو وہ سب ندی کی نارے پہت جاتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ ناریل کے پیڑ کے پاس پہستے ہیں سبھی ایک اور ناریل جمین پہ گرتا ہے یہ دیکھ سبھی گدھے پہ ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ یہی تھا تمہارا آسمان اور سبھی جورو جورو سے ہسنے لگتے ہیں تو بچوں ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی بینا سوچے سمجھے کسی پہ وشواس نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے دماغ کا بھی استعمال کرنا چاہیے بچوں اگر آپ سب کو گدھے کی کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تو میر چینل